موسیقی 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 اسلام علیکم اور مرکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری ساری پیاری یوٹیوب فیملی بلکل خیریت سے ہو اپنے گھر میں خوش ہو آباد ہو اور میں ابھی جا رہی ہوں ایکچولی باہر اور میں بھی بیس لگانے لگی تھی آج کل نا ایک تو مجھے بہت سارے نئے سبسکرائبر جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں تو سب سے پہلے موسٹ ویلکم بہت بہت خوش آمدید کافی ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنی سکن کیر ہم سے شیئر کریں میک اپ سے ریلیٹڈ اور سکن کیر سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹس آپ یوز کرتی ہیں ہم سے بھی شیئر کریں ایکچولی میں نا پہلے بہت بار شیئر کر چکی ہوں ریگولر شیئر کرتی تھی تو اب یہ ہے کہ ایک تو لاسٹ ایز میں مجھے تھوڑا سا جو رییکشن ہوا تھا میں چیزیں تھوڑی سی ایوائیٹ کر رہی تھی اور میں فیک ولوگز نہیں بناتی جو کرتی ہوں جیسی ہوں آپ کے سامنے ہوں اور آپ سے وہی شیئر کرتی ہوں تو اب الحمدللہ میڈیسنز کے بعد میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے سٹل میں لے رہی ہوں لیکن بہت بہتر ہو گئی ہے اچھا جی ابھی میں باہر جا رہی ہوں اور یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے میں نیسوں سے میں نے لیا تھا اس کو میں اپنی بیس میں لگا لیتی ہوں یا میں سن بلوک لگا کے اس کو لگا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے یہ بی کیوٹ کا فیس پاوڈر لگایا بہت ہی لائٹ سی بیس لگاتی ہوں میری سکن پر ایسی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن پھر بھی میں لگاتی ہوں کیونکہ اس سے سکن بلکلی فریش لگتی ہے اور اچھی لگتی ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں تو میں اپنا بیگ ضرور پیک کرتی ہوں سپیشلی جب میں امی کی طرف جاتی ہوں تو میں پورا بیگ اپنا جو ہوتا ہے وہ فل پیک کر کے اور پھر جاتی ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ہیلپر جو ہیں وہ سارے برطن واش کر کے گئی ہیں اور باہر صحیح والی بارش ہو رہی ہے صحیح بارش ہو رہی ہے تو بس میں ابھی نکلنے لگی ہوں گاڑی میں ساری اپنی چیزیں رکھتی ہوں اور باہر بھی دکھاتی ہوں کہ بار کتنا اچھا موسم ہے اور ابھی بارش تھوڑی سی روکی ہے پہلے کافی زیادہ ہو رہی تھی موسم آپ دیکھیں تو ابھی تھوڑی سی روکی ہے تو امی نے مجھے بلایا تھا کچھ کام وغیرہ تھے اور میں نے اس بار گروسری بھی ابھی تک نہیں کی موسٹلی یہ ہوتا ہے میرے ہزبن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا حالانکہ مجھے ان کے ساتھ جانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن ان کے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے بہت بہت زیادہ وہ بیزی ہوتے ہیں تو پھر میں خود ہی چلی جاتی تھی پہلے بھی یا کبھی امی کے ساتھ چلی جاتی ہوں تو چھوٹے موٹے میرے کام تھے تو وہ میں نے آج کرنے تھے تو ابھی بارش تھوڑی سی روکی ہے اور میں جانے لگی ہوں باہر آج امی کے گھر میں کافی دن کے بعد آئی ہوں اور جب میں آتی ہوں نا تو امی اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھ لیتی ہیں کہ یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ اور آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا پیار ایسے ہی ہوتا ہے تو امی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھتی ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا ساری اکٹھی آگے پیچھے مجھے کھلا دیں تو چائے وغیرہ پینے کے بعد شام کی چائے پینے کے بعد میں نے تھوڑا سا اپنا کام کیا ولوگ ایڈٹ کر کے لگایا اور اس کے بعد ہم لوگ ابھی آئے ہیں باہر ارادہ ہمارا کچھ اور تھا امی کے گھر میں آئی تھی میں نے گروسری وغیرہ اپنی کرنی تھی لیکن یہاں پہ جب آئی تو امی نے کہا آج تو موسم بہت اچھا ہوا ہوئے چلو جی سکس کی طرف چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف اور وہاں سے تھوڑی سی شاپنگ کرتے ہیں اور تھوڑا سا موڈ اچھا ہو جائے گا اور جب سے میرا چینل گیا تو میں تھوڑی سی ذرا اس طرح رہتی ہوں آپ کو بھی لاسٹ ولوگز میں پتہ چلا ہوگا تو امی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بس ہمیشہ یہی چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں اور اس لیے وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ باہر چلو تھوڑا سا مائنڈ چینج ہو جائے ہم لوگ آج آئے ہیں آپ پارا اور یہاں پہ سب سے پہلے میں آئی ہوں ڈالر سٹور پہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ریگولر جاتی رہتی ہوں اور کتنے دن ہو گئے ہیں کہ میں نہیں گئی I think month سے تو زیادہ ہی ہو گیا ہوگا تو یہاں پہ میں جیسے ہی آئی تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے یہاں جاؤں گی اور میں اور میرے پیرنٹس ہم تینوں یہاں پہ آئے ہیں بھائی آ گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھی جوائن کر لیا تھا اور husband میرے کافی لیٹ آئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بھی جوائن کر لیا تھا تو یہاں سے میں نے کچھ برطن لیا سٹیل کے آج بڑی اچھی قوالٹی میں آئے ہوئے تھے وہ لیا ہے کٹنگ بورڈ بہت سارے میرے پاس بورڈز ہیں آج ایک اور مجھے اچھا لگا تو وہ بھی میں نے لے لیا اور ون ففٹی میں مجھے بہت سستا لگا ادر وائس بہت چھوٹا سا بھی ہو تو وہ میں لے کر آئی تھی لاس ٹائم بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے تو اس بار کافی بڑا اور اچھی قوالٹی میں مل گیا تو وہ بھی میں نے لے لیا اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی یہ میں نے ایکچولی لینا تھا میں نے لیا بھی سیٹ اس کا جو بنا ہوا ہے لیکن پھر مجھے یہ لگا کہ کٹر مجھے چاہیے تھا پھر مجھے یہ لگا کہ نہیں یہ اتنی اچھی قوالٹی نہیں ہے تو میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد میں جیولری کے سیکشن میں آئی تو یہاں پہ بھی جیولری کافی اچھی تھی مجھے کچھ دنوں سے یہ کمنٹس آرہے ہیں نیو سبسکرائبرز جو آرہے ہیں جوائن کر رہے ہیں تو ان کو شاید لگتا ہے کہ مجھے بلکل شوک رہے ہیں ان چیزوں کا لیکن جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں تو ان کو سب پتا ہے کہ میں آلریڈی اپنے ڈریسز کا شوز کا جیولری کا ہر چیز آپ سے شیئر کر چکی ہوں لیکن ڈیفنیٹلی جو مجھے نئے جوائن کر رہے ہیں تو وہ بھی جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ آتی ہے ڈیلی تو انشاءاللہ بس تھوڑی سی تھوڑا سا میں ویٹ کر رہی ہوں میرے چینل کا انشاءاللہ کلیر ہو جائے یا تو پھر میں دوبارہ شیئر کر لوں گی یا پھر وہ ویڈیوز آپ سے شیئر کروں گی تو پلیز تھوڑا سا ویٹ کیجئے خفا مت ہوئیے مجھ سے اور ناراض بھی مت ہوئیے انشاءاللہ کمینگ ڈیز میں سب شیئر کروں گی آپ سے اور یہ سوسر اور کپ کا یہ بھی ون ففٹی کا ایک تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو امی نے یہ بھی لیے اچھی کوالٹی تھی کچھ اچھی بھی تھی کچھ نہیں بھی تھی مگس بھی تھے ون ففٹی میں دو تھے یہ بھی امی نے لیے میں نے لیتے ہوئے بس پھر چھوڑ دیے میرا موڈ چینج ہو گیا حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں لے لوں لیکن پھر میں نے چھوڑ دیے اور اس کے ساتھ چیزیں میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کچھ ویڈیو میں نے بنائی کچھ نہیں بنائی کیونکہ اتنا بندہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بلکل ہی مائنڈ سے نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میں ویڈیو بناوں آپ سے شیئر کروں آپ کو بھی آئیڈیاز مل جاتے ہیں اور یہ مجھے باکس بڑا اچھا لگا سٹورج باکس لیکن یہ ہے کہ میرے پاس اب جگہ نہیں تھی کہ میں یہ لیتی تو میں نے نہیں لیا ہاں یہ میں نے ڈسٹر لیا بہت کام کے اس کے ساتھ یہ جو آپ کو بوٹل والا نظر آرہا ہے بیگ سا یہ بھی میں نے لیا یہ مجھے بڑی یونیک سی اور اچھی چیز لگی تھی یہ بھی میں نے لے لیا اور اس کے بعد میں کچھ اور دیکھ رہی تھی میں لوں لیکن پھر مجھے لگا نہیں بس ٹھیک ہے اتنی چیزیں کافی ہیں اور ایک دو چیزیں جو میں نے لی تھی تو وہ میں نے واپس کر دی کیونکہ مجھے ان کی کوالٹی تنی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو فضول میں اتنا کچھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈالر شاپ کے بعد اب ہم لوگ آ گئے ہیں جی مارکٹ کی طرف بازار کی طرف تو آج آپ کو میں ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں پہلے بھی ایک بار شیئر کیا تھا آج پھر سے دکھاتی ہوں تو یہاں آکے اتنا مزہ آتا ہے اتنا میں تو بہت انجائے کرتی ہوں سچ میں اتنی اچھی چیزیں ملتی ہیں ورائٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے پرنڈی کے بازار بھی انشاءاللہ گئی تو ضرور آپ سے شیئر کروں گی وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو آج کل جانا نہیں ہو رہا پہلے کافی جاتی تھی یہاں پہ جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پلیز میری بھی ویڈیو بنائیں نا اور مجھ سے بھی کچھ لے لیں تو مجھے اتنا وہ ہوا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں لے لیتی ہوں آپ سے کچھ نہ کچھ دے 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 دیں نائٹ سوٹ میں نائٹ سوٹ میں چلیں ایک دے دیں نہیں بس فلال اس میں نظر ہی نہیں آرہا اور کون سے ہے شویٹ سکھائیں کون سے بس وائٹ ہے اور نہیں ہے تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی آپ اس کو خوش کر دیتے ہو تو انہوں نے کہا پلیز آپ میری بھی ویڈیو بنائیں مجھ سے بھی کچھ لے لیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو میں نے ایک ٹراؤزر وہاں سے لے لیا اور اس کے بعد میں یہاں سے کچھ چیزیں لیتی ہوں ریگولر اور یہاں پہ کھجور بہت اچھی ملتی ہے میں گھر کے قریب سے اور سنڈے بزار اور بہت ساری جگہوں سے لے چکی ہوں لیکن مجھے اچھی نہیں ملی وہاں سے اچھی کوئی خاص ایسی نہیں ملتی ہے یا مجھے نہیں ملی شاید تو یہاں سے میں جب بھی لے کے جاتی ہوں میرے ہزبنڈ کو بہت اچھی لگتی ہے تو پھر میں نے جو ہے وہ کھجور لے لی بہت ہی اچھی ملی اور ڈیفرنٹ پرائزز میں تھی ڈیفرنٹ ٹائپس کی تھی تو مجھے جو اچھی لگی وہ میں نے لے لی اور اس کے ساتھ جب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو اتنی ساری لیڈی سامو سے لے رہی تھی میں نے سوچا چلو میں بھی لے لیتی ہوں اور دائی بڑے دائی بھلے تو آپ کو پتہ ہے میرے موسٹ فیوریٹ ہیں اور پھر میں نے ایک دو سامو سے بھی لے لی میں نے سوچا سارے لے رہے ہیں چلو میں ابھی ٹرائے کرتی ہوں اور سامو سے اچھے تھے بڑے دائی بھلے ٹھیک تھے اتنے خاص نہیں موسیقی اور جو چھوٹے چھوٹے سے سٹالز لگے ہوتے ہیں مجھے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور یہاں سے میں نے اپنے ہزبینٹ کے لیے چھوٹی والی جو کامز ہوتی ہیں کنگی ہوتی ہے وہ میں نے لی میں لے لے کے تھک جاتی ہوں اور وہ ہمیشہ گماں گماں کے نہیں تھکتے ہیں ابھی میں پھر دو لے کر جا رہی ہوں اور ایک میں چھپا دوں گی ایک ان کو دوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ ہفتے دس دن بعد پھر گم جانی ہے اس لئے میں یہ کرتی ہوں کہ میں کٹھی تین چار پانچ لے لیتی ہوں اتنی مہنگی نہیں ملتی ہیں یہ دس بیس روپے کی ملتی ہیں اور اس کے بعد ان کو چھپا کے رکھ دیتی ہوں پھر جب ان کو چاہیے ہوتی ہے گم جاتی ہے پھر میں ان کو دے دیتی ہوں اور ڈرائی فروٹ ہم نے لیا امی نے بھی لیا میں نے بھی لیا اور سردیوں کی سوغات سردیوں کی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے بہت اچھی لگتی ہیں تو آج ماشاءاللہ بہت انجائے کیا بہت مزہ آیا اور فیملی کے ساتھ تو الحمدللہ آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرا جب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے ایک بیکری پہ بہت زیادہ رش جو ہے وہ نظر آیا میں نے کہا اچھا اتنا رش ہے تو چلو ٹرائے کرتے ہیں اور انسان کی تھوڑی سی سائیکی اس طرح سے ہوتی ہے نا کہ جہاں پہ دیکھتا ہے رش زیادہ یا زیادہ چیزیں لی جا رہی ہیں تو وہاں پہ فوراں ہی پہنچ جاتا ہے کہ وہ بھی ٹرائے کریں تو یہاں پہ ایک لوکل ٹائپ کی بیکری تھی بہت بڑی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے اور کافی رش تھا تو یہاں سے جب میں یہاں پہ جب میں آئی تو میں نے سوچا چلو میں بھی کچھ ٹرائے کرتی ہوں اور ٹرائے کرنے کرنے کے چکر میں میں نے بہت ساری چیزیں یہاں سے لے لی جس میں کہ میں نے اپنے ہزبینڈ کے لیے بسکٹس اور کیکس اور یہ چیزیں لی اس کے ساتھ جو ہے میں نے پیسٹریز لے لی کریم رول ان کو بہت اچھے لگتے ہیں رات کے ٹائم جب ہم بیٹھتے ہیں نا بگ بوس دیکھتے ہیں سپیشلی تو اس ٹائم یہ چائے بنتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کھانے کے بعد ہلوہ بھی میں نے لیا گاجر کا بریڈ بھی لے لی اپنے لیے ان کے لیے اور اس کے ساتھ امی نے تو گلاب جامن اور اور بھی مٹھائیاں کافی ساری چیزیں لی تھوڑی تھوڑی کونٹرٹی میں لی لیکن لی تو یہاں پہ آ کے اتنی اچھی لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ نئی چیز ٹائے کریں اور ٹیسٹ جو ہے وہ کسی چیز کا اچھا تھا کسی کا بلکل اچھا نہیں تھا تو سو سو ہی رہی ایکسپیرینس اور ہاں آج میں نے فیری لائٹس بلی کل کے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو نظر آئی ہوں گی تو یہ مجھے چاہیے تھی یہ بھی میں نے لی اور مجھے نظر آگئی میں نے کہا چلو لے لیتی ہوں بعد میں افسوس ہو رہا تھا ایک دو کلرز میں اور بھی لے لیتی ایک ہی لی ہے میں نے تو چلیں چکر لگتا رہتا انشاءاللہ اللہ لے لوں گی امی نے کھیر کے لیے یہ لی اس کا نام مجھے سوری بھول گیا ہے کھیر کے لیے امی نے کافی ساری دو تین درجن لے لی تھی کھیری اس میں بڑی اچھی لگتی ہے اور باقی میں چیزیں دیکھ رہی تھی کافی اچھی چیزیں تھی لیکن یہ ہے کہ میرے ہزبینڈ آگئے تھے ابھی اور اس کے بعد پارکنگ سے وہ مجھے کال کر رہے تھے کہ کہاں پہ ہو اور ابھی میں یہاں پہ آئی ہوں سروس پہ اور باٹا پہ دونوں پہ میں شوز دیکھ رہی تھی مجھے شوز ایکچولی نہ چاہیے تھے نارمل جو عام پہننے کے ہوتے لیکن پھر میں نے سوچا ابھی سیلز لگنی ہے تو دوبارہ بھی لگنگی انشاءاللہ تو پھر لے لوں گی اور سویٹر بڑی اچھی تھی سویٹر بھی میں نے ایک لے لی اپنی 50% آف پہ تھی بہت ہی اچھی تھی مطلب دو تین ہزار والی جو تھیں وہ 50% آف پہ تھی تو میں نے لے لی اور یہاں پہ جی میرا بچپن کا فیوریٹ بہت ہی موسٹ فیوریٹ ہم اسے لچھے کہتے تھے اور یہ بھائی میرا جو ہے وہ میرے لیے ڈیلی لے کر آتا تھا یہاں پہ بہت یہ بڑا سارا پیس ہے 50 روپیس کا اور یہاں کی سپیشل ایک اور ایک دو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو میں لینے گئی تھی بریانی یہاں کی بہت سپیشل ہے تو وہ بلکل ہی ختم ہو گئی تھی تو انشاءاللہ فیوچر میں گئی تو ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور اس طرح آج کا دن اچھا گزرا شاپنگ بھی ہو گئی انجائیمنٹ بھی ہو گئی اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اور اتنا زیادہ راستے میں رش تھا کہ دو گھنٹے تو ہمیں راستے میں لگ گئے اور ایک تو ڈسٹنس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد راستے میں جب رش ہونا تو سچ میں منٹلی آپ سارا یہی پہ تھک جاتے ہو اور گروسری تو جی میں نے کی نہیں تھی اب دو چار چیزیں جو گھر میں ختم تھی تو میں نے ہزبرنٹ کو کہا کہ دو منٹ دے دیں میں جلدی سے لے آتی ہوں تو گروسری کرنے انشاءاللہ میں جاؤں گی ابھی ایک دو دن میں جاؤں گی تو پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اور لائک کر کے جائیے گا تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ